اللہ الرحمن اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں یہ ٹراؤزر ڈیزائن جو آپ کو بہت ہی پسند آگیا جتنی بھی آپ کی ٹراؤزر کی ورد تو اسی حساب سے آپ اپنی بکرم کی کٹنگ کریں گے اگر ایکسٹر ہے تو آپ اس میں اس لائکہ چھوڑ کے باقی کو کٹنگ کر دیں یہ میرے پاس جو میرے ٹراؤزر کی ورد تھی وہ تقریباً 7.5 تھی تو اسی حساب سے میں نے اپنے بکرم کی لیند لیا اور جو اس کی ورد ہے وہ گرم کی جو میں نے میں نے سکس انچ لی ہے کیونکہ مجھے جو ڈیزائن بنانا ہے وہ 5 انچ کے قریب گا اس یہاں نیچے سے میں نے اس تھی کے سے تیہ لگا کے 3x5 انچ کا میں نے اس پر وی شیف بنانی ہے تو میں نے 4 پر نشان لگایا تھا مجھے وہ تھوڑا سا چھوٹا لگ رہا تھا تو اس لئے میں نے 5 پر لگایا 3x5 کا انچ کا میں نے اس تھی کے سے وی کٹ کرنا ہے یہاں سے اب اسی ایک انچی ٹیپ کے حساب سے میں ایک باہر رکھ کی سائٹ پر بھی لائن لگا دوں گی کٹنگ کے لیے دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں نے اس کے ساتھ ایک اور لائن لگا دیئے تو اسی لائن کے اوپر میں کٹنگ کر لوں گی تو نیچے سے بھی میں نے اسی طریقے سے ایک لائن لگا دیئے اب اس کے اوپر ہم کٹ کر لیتے دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو ایسے کٹ کیا ہے نیچے سے میں ہلکا سے اس کو اس لئے کٹنگ کروں گی کہ یہ ہمارے جو پیسز وہ الگ الگ ہو جائے اب جو ہم نے نشان لگایا تھا اسی پر کٹنگ کریں گے اس سے پہلے میں ایک پین لگا رہی ہوں تاکہ ہم نے زائن ٹراک کیا ہے وہ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے نہ ہو تو سیم کٹنگ میں ہی کٹ رہو اب یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو اس طریقے سے کٹنگ کر لی دونوں جو ہمارے ٹراؤزل پیٹ زائنگ ہیں وہ سیم ہیں اس لئے کٹنگ ہوئی کہ ہم نے اس کو پین اپ کر لیا تھا اب اس طریقے سے ہم اس کو ٹراؤزل کو کھولیں گے تو یہ ہم اپنے جو والی ٹراؤزل کی اولٹی سائیڈ ہے اندر والی سائیڈ پہ اس کو اس طریقے سے پیسٹ کر دیں گے اب اس کو میں نے پریس کے ساتھ چپکا لیا اور اسی شیپ میں میں اس کے اوپر کپہ کٹ کروں گی لیکن جو میں کپہ لگاؤں گی وہ میں سیدھی سائیڈ سے رکھ کے لگاؤں گی یہاں سے اس طریقے سے اب یہاں پہ اپنے لگا کی اس کو میں نے کچھا کر لیا اب یہاں پہ میں بکرم کے ساتھ ساتھ سائیڈ لگاتی ہوں مطلب سائیڈ جو ہماری بکرم کے ساتھ ساتھ آنی چاہیے بکرم کے اوپر نہیں آنی چاہیے یہ دیکھیں اس کو میں نے سائیڈ لگا لیا اب میں اس کو کٹ کر جاتی ہوں اندر سے میں نے اس کو کٹ کر دی ہلکہ ہلکہ میں نے اس کے اوپر کٹ لگا دی ہے cement�로 نیچے بھی اور اوپر بھی اب میں پرنے ہٹھاکے اس کو میں نے اندر کی طرف فول کر کے پریس کر دی یہ دیکھیں یہ ایک طرح کے سے اب جو ہماری اندر والی سائیڈ ہے اس کے اوپر یہاں پر کونے کے اوپر میں میں ہلکا ہلکا سا کٹ لگاتا ہوں گی تاکہ میں ترپائی کرنے میں اندر فول کرنے میں آسانی ہو اس طرح سے میں اس کو فول کروں گی اب اس کی ویڈ جو تھی ہم نے سکس انچ لیکی تھی اس کو دوبارہ سے ہم نے پرائش کیا ہے تو اب میں نے جو ایکسٹرا کپڑا لیا ہے وہ میں لے رہی ہوں تقریباً میں ایٹ انچ کے قریب میں اس کی چھڑائی رکھ رہی ہوں کیونکہ سکس انچ ہمارا جو ویڈ تھا تو اسی حساب سے ایٹ انچ اس کی چھڑائی ہے اور جو میں نے اس کی لیندھ لیے وہ میں نے تیرہ انچ کے قریب لیا اب اس طریقے سے میں اس کو پیٹ ڈالیں اس سے پہلے میں پہلے جو سٹارٹ میں جو بٹی میں اس کو فولڈ کر کے سلائی لگاؤں گی یہاں سے میں نے اس کو فولڈ کر لیا نارمل جیسے ہم ٹراؤزر فگارہ کو یا دامن کو فولڈ کرتے پونہ انچ کے قریب میں نے اس کو فولڈ گیا اب اس طریقے سے میں پلیٹ ڈالوں گی جو پلیٹس ڈالنے میں نے اس طریقے سے ڈالا ہے کہ جو ہماری سلائی تھی وہ چھپ گئی ہے تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ میں اس طریقے سے میں اس کو پلیٹس کو تقریباً ایک انچ کا پلیٹ جو اٹھاؤں گی اور ہاف انچ پہ میں فولڈ کر دوں گی یہاں سے تو یہ اس طریقے سے میں اس کی تائب اٹھا لوں گی مجھے یہ کپڑا تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس کے ساتھ تقریباً دو انچ کا کپڑا میں نے اور اٹھ کیا تھا اب یہ دیکھیں میں نے اس کو پریس کر لیا یہاں سے دیکھیں ہمارے پلیٹس کی شیپ کچھ اس طریقے سے یہ اب جو ہم نے بیزائن تیار کیا تھا اس کے اندر میں گلو لگا کے اس کو کچھا کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو پہ گلو لگائی ہے اب میں نے جو اٹھ سائن تیار کیا تھا پلیٹس ڈالے تھے وہ اس کے اوپر میں یہاں سے کچھ اس طریقے سے سیٹ کروں گی کہ جو سائیڈیں ہماری بلکل ہماری ٹراؤزر کے ساتھ آئیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو سیٹ کر لیا اب اس کے اوپر ہلکی سی پریس لگائیں گے تو یہ بلکل بیٹس رہ گی اب کنارے کے اوپر ہمیں ایک سائیڈ لگا دیں گے بہت ہی آسان جائن ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے آپ اس کو سیٹ پر بھی بنا سکتے ہیں اور ٹراؤزر پر بھی یقیناً آپ کو پسند آئے گا اور بہت میں نے یہ سٹیپ پہ سٹیپ آپ کو ایک ایک چیز بتائیے کہ کس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت سمپل ہے بہت پیارا لگ رہا تھا اب اس کو ایک پر ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں گے جو باقی جو ہمارا ایکسٹر اندر سکی کپڑا تھا ہم نے اس کو کٹ کر دیا اور سمپل سے ہمارا ریزائن بن گیا اس کے اوپر آپ پالس بھی لگا سکتے ہیں سمپل بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ بٹن بھی لگا سکتے ہیں جو میں نے اپنے بٹن جو تھے میں نے اپنے فرا کے ساتھ کنٹرانس کر کے لگائے ہیں اپنے بہت سارا خیار رکھیں گے اللہ حافظ